اللہ الرحمن الرحیم زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو نظر کرم فضل و کرم تیرا میرے پلترم دوستو بھائیو بزرگو کاری اکبر مالکی صاحب ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور کاری بلال صاحب حفیظ عبدالقادر صاحب ہے تو ماشاء اللہ مولانا لیکن کوئی مشہور ہو گئے حفیظ عبدالقادر صاحب تو بھائی یاسر صاحب اور کاری نعیم صاحب بہت سے جو ہے نا ہمارے دوست احباب بیٹھن ہوئے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا فرمایا خشبو ہوگی پھول ہوں گے کہا ہوں گے جنت میں ہوں گے اور جنت بھی نعیم ان الابرار لفی نعیم نیک لوگ کہاں پر ہوں گے جنت میں نعیم میں اور ابرار کی ایک تعریف حسن بسری رحمت اللہ لینے کی لا یعذو نرر ولا یرزو نبشا ابرار وہ ہوتے ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا انسان جو اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ محبوب ہے وہ تو بہت بڑی بات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سامنے کیا ہے وہ فرمانے لگے بیت اللہ اب شاعر نے اپنے انداز میں کا وہ کعبہ ہیں مرکز تجلیات ہیں زبط انوار ہیں لاکھوں دنوں کی قرار ہیں اس کی بنا اسمان پر فرشتوں زمین پر حضرت آدم نے رکھی اس کے میمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا اس کا انہدام بزمِ ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا یہاں پر حجرِ اسود ہے رکنِ یمانی ہے ملتظم ہے غدافِ کعبہ ہے نیزابِ رحمت ہے حتیم ہے زمزم کا کمہ ہے مقامِ ابراہیم ہے مطاف ہے صفہ مروع کی صحیح ہے یہ ساری نزبتیں فرمائے لیکن ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کو گزارنے سے بڑا گناہ ہے ارے مسلمان تو چھوڑو فرمائے جو چیونٹی کو تقلیق پہنچاتا وہ بھی امرار میں نہیں آتا اگر ہمیں جنتِ نعیم چاہیے اور کنفرم جنتی کون ہوگا جو سرٹیفائیڈ مومن ہوگا اور سرٹیفائیڈ مومن کون ہوگا اولائقہ ہم المؤمنون حق کا وہی لوگ جو پکے ٹکے مومن ہیں تقوی جن کے دل میں پیوست ہو چکا ٹیگ لگ گیا لیبل لگ گیا مہر لگ گئی وہ سرٹیفائیڈ جنتی ہیں اور کنفرم جنتی اس میں کوئی شک نہیں تو جنت میں خوشبو ہوگی جنت میں کیا ہوگی؟ خوشبو ہوگی جنت میں بھول ہوں گے کیا ہوں گے؟ اور جنت میں تلاوت ہوگی کیا ہوگی؟ اور جنت میں ہم